بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر ورکر نون لیگ کا کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات آتاولہ تار ہمارے علاقے کے لوگوں کے ہر مسائل کا حل نکالتے ہیں کوئی بھی کام ہو سیورج کا وابٹہ کا سوئی گیس یا یونین کونسل کا مسئلہ وہ دن رات عوام کے لیے غازر ہیں اور سی ایم پنجاب مرگنواز کا جو خواب ہے پنجاب کی ترقی انشاءاللہ وہ جلد پورا ہوگا کیونکہ نون لیگ جب بھی اقدار میں آتی ہے وہ صرف کام کرتی ہے باتیں نہیں اس موقع پر یو سی دو سو سنتیس کے ٹکٹ ہولڈر چیئرمین عمران بھٹی سے ہمارے نمائندے آتف بٹ نحسوسی گفتگو کی آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان آتیب بٹ آون نیو سے اس رہمہ موجود ہیں یو سی ٹو تھری سیون گرین ٹاؤن لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ٹکٹ ہولڈر عمران بھٹی صاحب نون لیگ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جو سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کافی پروجیکٹ لانچ کی ہیں اس میں سے ایک سوسیو اکنومک ریجسٹری پروگرام ہے اس کی ابھی تک کتنی ریجسٹیشن ہوئی ہے اور عوام کو کتنا ریلیف میرے ہیں اسلام علیکم بٹی صاحب علیکم اسلام سر شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اس کے بعد ما شاء اللہ کافی پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں سی ایم پنجاب ایک خواب ہے ان کا کہ ہر جو گریب آدمی اس کو ریلیف ملے کتنا ریلیف میرے ہیں ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جیسا کہ سی ایم مریم نواز صاحبہ ان کا جو پروگرام ہے خوشحال پنجاب اس میں ایک تو یہ حمد کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دو دن پہلے اس کا ازاز ہو چکا ہے جو مزہور افراد ہیں ان کو حمد کارڈ ذریعہ ای ٹی ایم کارڈ کے ذریعے ان کو ساتھ کچھ پیسے ملے ہیں اور ساتھ ان کو کارڈ دیا گیا ہے جس کے ساتھ ان کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کے بعد ہے اپنا چھت اپنا گھر والی جو سکیم ہے وہ بھی تقریباً شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ بائیکس والے ہیں پھر وہ سیدھ کارڈ والی سکیم ہے عمران بھائی آپ کتنا یہاں پہ میرا مطلب ٹائم سپینڈ کرتے ہیں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں جی الحمدللہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں ایسے تو پورا علاقہ ہی ہمارے پاس آ رہے ہیں مگر دیگر جو ہمارے پاس تین یو سی ہیں اسٹم دو سو سینتیس دو سو اٹھتیس اور دو سو انتادیس ادھر کے جتنے بھی یہ فراد جو اس کے حق دار ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی یہ ہماری لیڈیس کونسلر ہیں ٹھیک ہے دی یہ ہمارے جنرل کونسلر صاحب بیٹھے ہوئے حادی جمیل صاحب اسی طرح ہمارے وہ علی خان صاحب ہیں کوارڈینیٹر نے ادھر کے اور باقی بھی ہماری ٹیم جتنی بھی یہ ہے یونین کونسل کی وہ ساری اس پہ اس پر کام کر رہی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے ایم پی اے میہ امران جوے صاحب اور ہمارے ام بے نے اتا اولاد طارق صاحب نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم ان کو اچھی طرح سے سر انجام کریں ماشاءاللہ جب بھی نون لگ آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کافی پروڈیکٹ شروع ہوتے ہیں لیکن جب معیشت بحال ہونے لگتی ہے یہ پی ٹی آئی والے احتجاج کی کال دے دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر آپ کو پتا ہے جیسا کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کہ آپ جو ہلاد دیکھ لیں اور ابھی دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اس ٹیم اس سے پہلے کے ہلاد جو تھے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر آئی ایم ایف کو آپ کو پتا میاں صاحب نے خیال بات کہا دیا تھا اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معایدے کیے ہیں دو ہزارہ کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے اس کا یہ سارا کچھ کیا کر آیا ہم لوگ بکت رہے ہیں پچھلے جو ہمارا ٹرنگ گزا اس کے اندر بھی ہماری کوشش یہی تھے کہ ہماری میشت زیادہ زیادہ کوئی بہتری کی طرف آئے ابھی تک جون سہرا میاں صاحب کی یہی کوشش ہے کہ میشت کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ اس ملک کے کچھ حالات بھی ہمیں بھی پتا ہے کہ سسٹم جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے ہر افراد اس مشکل میں پڑا ہویا کہ وہ ان سے بجلی کے بل نہیں دی پے ہو رہے سوئی گیس کے بل ہو گئے آپ کو پتا یہ جب دو ہزارہ اٹھارہ سے پہلے گیس کے کچھ ریڈ تھے اس کے بعد دو ہزارہ اٹھارہ کے بعد چار سو پرسنٹ اس کی گیس کے اس کے ریڈ اوپر گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیں مزید آنے والے وقت میں اچھے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی بڑی امید ہے باقی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی یہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے الحمدللہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں باقی اللہ کی ذات نے کرنا ہے تو بس اچھے کی مید رکھیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ہمارے ساتھ عمران بھٹی صاحب چیئرمن ٹکٹ ہولڈر یو سی ٹو تھری سیون مجود تھے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ ہی رون کے بحال ہوں گی جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تھی اللہ پاک ان کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیامرامین تنیر احمد کے ساتھ آتی بات آن نیوز یو سی ٹو تھری سیون گرین ٹاؤن لاہور اوکارا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق صدر گوگیرہ خلقہ بنگلہ گوگیرہ ادارات المصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیرے انتظام جامعہ مجد لابے شاہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد پذیر ہوئی جس میں تمام مکتوائی فکر عشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تفصیلات کے مطابق جامعہ مجد دربار بابا اللہ بے شاہ میں محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصوصی تاون محمد جوسف محمد عمران ماسٹر مقصود محمد منیر غلام فرید منقت ہوئی آغاز قرآن پاک سے کیا گیا سنا خوان مصطفیٰ صاحب زادہ سید انور انجم نے حضوظ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے میں پھول نچاور کیے خادم ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ صاحبال محمد حالد مصطفیٰ خطاب فرما کر دلوں کو منبر فرمایا مزار سمر زمان مصطفیٰ سابق صدر آل پاکستان مسلم لیگ جوت ونگ مییا بلال اکرم جوپو ایک سروس مین پنجاب پولیس محمد مصطفیٰ خواجہ بشیر احمد سیکٹمت سیکٹری جرنل سویڈن کونسل محمد سہیل اسنم دیگر سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت اکارا سے حسن جنید کی پورٹ کے مطابق شہر کے گنجان آباد علاقے میں ریلوے لائن پر قائم ریلوے پاٹک پر ٹرکٹر ٹرالی اُلٹ گئی جس سے ٹرافک جام ہو گئی اور پاٹک باند نہ ہو سکا ریلوے ملازم نے حالزر دماغی سے کام لیتے ہوئے مالگاڑی اور ٹرافک میں پھنسے شہروں کو ہوپناک حادثے سے بجا لیا شہر کے گنجان آباد علاقے میں ریلوے لائن پر قائم ریلوے پاٹک پر ٹرالی کا ٹر ایکسل ٹوٹ جانے سے اُلٹ گئی پاٹک باند نہ ہو سکا ٹرافک ریلوے لائن پر جام ہو گئی ادھر تیز رفتار ریل گاڑی آ رہی تھی ریلوے ملازم نے فوری طور پر سرخ اور سبز جنڈیاں لہرانا شروع کر دی اور ایک ریلوے لائن کو خالی کر آیا دوسری دونوں ریلوے لائنوں پر گاڑی ہولناک حادثے سے محفوظ ہو گئی بیروچیف میاں والی کے ایسے رباد شاہ کی اپور کے مطابق گلن ہیل کی مروف کاروباری شخصیت سیاسی اور سماجی شخصیت شفی اللہ خان کے چھوٹے بھائی عثمان اللہ خان نے باکسنگ کی دنیا میں نام پیدا کر کے میاں والی کا نام روشن کر دیا انہوں نے اپنے حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناکاوٹ کر کے تاریخ رکم کر دی یہ میاں والی کے لیے بہت بڑا عزاز ہے یاد رہے عثمان اللہ خان بھی انیس سال کے ہیں اور انہوں نے ملتان گازی باکسنگ کلب میں تین سال سے تربیت حاصل کر رہے تھے آج ان کا یہ پہلا مقابلہ تھا ان کے حریف مضمل وابطہ کی طرف سے فائٹ کر رہے تھے ایس ایچ او تھانا شاہ پور تارک خان کی ایس آئی خرشید عالم کے خمراہ اہم کاروائی گاڑی کے ذریعے منشاعت سمگل کرنے کی کوشش ناکام ملوث دو ملزمان گفتار پشاور ایس پی راول ڈویجن انعام جان کو ملنے والی اطلاع پار ایس ایچ او تھانا شاہ پور تارک خان نے ایس آئی خرشید عالم کے ہمراہ منشاعت سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ایس آئی خرشید عالم کے ہمراہ منشاعت سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر دو ملوث ملزمان کو گفتار کر لیا گفتار ملزمان آپس میں بھائی ہیں جبکہ زیلہ خیبر بارہ کے رخائشی ہیں ملزمان گاڑی کے ذریعہ منشیات سمگل کرنے کی کوشش کر رہے جن کو خفیہ اطلاع ملنے پر رنگ روڈ کبوتر چوک میں گفتار کر لیا کاروائی کے دوران چار کلو کے قریب چرس برامت کر لی گئی جن کے حلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق ایس پی راول ویجن انام جان کو اطلاع ملی کہ کسی بھی وقت گاڑی کے ذریعہ منشیات سمگل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس پر ایس ایچو تھانا شاہ پور تارک خان ایس آئی خرشید عالم کے ہمرا رنگ روڈ کبوتر چوک ناکہ بندی پر مجود تھے کہ اس طوران ایک مشکوک گاڑی کو روک کا تلاشی لینے پر چار کلو گرام کے قریب چرس برامت کر کے ملزمان آدھر اور ادنان پسران گل وزیر ساکنان زیلا خیبر بارہ کو گفتار کر لیا جن کے حلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کر دی گئی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی احتر فروق نے ایس ڈی پی صدر شیخ کامران ظہور ایس ایچو تھانا سیٹی انسپیکٹر بابر خان کی ہمرا تھانا سیٹی میں پریس کانفرنس مزید جانتے ہیں بیرو چیف کیسر عباس شاہ کی اس ریپورٹ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی نے پریس کانفرنس میں میڈیا نمائندوں کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ میاں والی شہر میں موٹسائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا جن کو روکنے اور ملوث ملزمان کو گفتار کرنے کے لیے ایس ڈی پی او صدر شیخ کامران ظہور کی سربراہی میں ایس ایچو سیٹی انسپیکٹر بابر خان اور سیٹی پولیس کو حصوصی ٹاسک دیا جنہوں نے اپنے ٹاسک کو چیلنگ سمتے ہوئے اپنی بہترین پیشرانا صلاحیتوں کو بروئی کار لا کرتی تین رکی انی شاہ موٹسائیکل چور گینگ کو ٹریس کر کے تین ملزمان اون عباس شاہ والد زفر عباس شاہ سکنا پپنا ریکارڈ یافتہ خانہ گل والد عبدالرحمن سکنا میاں والی اور شفیق والد جانگیر سکنا کندیاں کو ٹریس کر کے گفتار کیا گفتار ملزمان نے تھانا سیٹی کے اٹھالیس مقدمات کے موٹسائیکل چوری کرنے کا انکشاف کیا جن میں سے ریکارڈ یافتہ ملزم اون شاہ سے تیس موٹسائیکل ملزم خانہ گل سے سات موٹسائیکل اور ملزم شفیق سے گیارہ موٹسائیکل برامت کیے برامت شدہ موٹسائیکلوں کی مالیت بیالیس لاکھ تیتیس ہزار نو سو تیس روپے ہے انہوں نے مزید کہا کہ عوام الناس کے جانو مال کا تحفظ پولیس کی اولین زیمہ داری ہے میاں والی پولیس جرائم پیشہ ناصر کے حلاب متحریک کردار ادا کر رہی ہے اور جائے پیشہ افراد کو قرون کی گرفت میں لانے کیلئے بلا تفریق کارویوں کا سیصلہ جاری رکھیں گے بعد ازاں پریس کانفرنس ڈی پیو میاں والی اہتر فروق نے تمام برامت شدہ مالے مصروع کام اور سائیکلوں کی چابیاں اصل مالکان مدعیوں کے حوالے کی اچھی کارگردی دکانے پر افسران جوانوں میں تریفی سرٹیفکیر تقسیم کیے چوری شدہ مالے مصروع کام اور سائیکل برامت ہونے پر مدعیوں نے ڈی پیو میاں والی سمیت ایس ڈی پیو صدر اور ایس ای چھو تانا سیٹی کو حراج تحسین پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا منڈی بہاول دین گرینڈ ٹیچر الانس کی اپیل پر زیرا کی تینوں تحصیلوں میں سادسہ کی احتجاجی ریلیاں احتجاجی ریلیاں میں مرد و خواتین ہزاروں سادسہ کی شرکت گرینڈ ٹیچر الانس سکولوں کا نجکاری انکیشمنٹ اور پنشن رولز میں تبدیلی کے حلاف احتجاج اسادسہ کی حکومت پنجاب کی تعلیم دشمن پالیسیوں کے حلاف نارے بازی گرینڈ ٹیچر الانس کی اپیل پر چودویں رولز بیس سکولوں میں تعلیمی بائیکار جاری شامل کرتے ہیں زیرا صحبت پور تحصیل پہنور سنہڑی سے ہمارے آن نیوز ٹی وی چینل بیورو چیف جعفر حان بلوج کی پور کے مطابق آر ڈی دو سو اٹھتیس کے ایریا میں مسوم بچوں میں ہناک وبا تیزی سے پھیلنے لگی جس کی وجہ سے پانچ بچے جان کی بازی ہار کے اور متعدد بچے ہناک وبا میں مقتلہ ہیں آر ڈی دو سو اٹھتیس کے نواہی گوٹ نودھان بگٹی صدر الدین بگٹی ارسلاح بگٹی عمر حیات نبی بخش ولی محمد کمال خان علی بیگ بگٹی حکیم بگٹی میں بچوں میں ہناک وبا تیزی سے پھیلنے لگی جس کی وجہ سے پانچ بچے جان کی بازی ہار گئے اور متعدد بچے ہناک وبا میں مقتلہ ہیں گفور عمر حیات جابر بگٹی نے اون نیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایچ او سو اٹھت پور کو کئی بار شکایت کے باوجود بھی علاقے کا دورہ نہیں کیا آر ڈی دو سو اٹھتیس کے سو میں گوٹ میں بی ایچ یو اور ایمبولنس آئی پی آئی کی سہولت مصر نہیں علاقے ایم پی اے سوات پور سلیم حان کو سا ڈیپٹی کمیشنر سوات پور سے مطالبہ کیا ہے کہ بی ایچ یو اور ایمبولنس فرام کی جائے تاکہ بیماری بڑی میں کام آیا جائے ہماری عورتیں ڈریوری کے دویاں راستے میں دم توڑ جاتے ہیں اس وقت ہمارے بچے سندھ کے مطلع وستاروں میں زیری علاج ہیں ڈی ایچ او سوات پور کے حلاف کاروائی کر کے ہمارے بچوں کی زندگی بچائیں کمیر سے حبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے نمائندے محمد نین سرور جہان کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ہوتین ڈگری کالیج کمیر کا واتل فیلٹریشن پلانٹ پچھلے پندرہ دن سے خراب تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ ہوتین ڈگری کالیج کمیر کا پندرہ دن سے فیلٹریشن پلانٹ خراب سٹوڈنٹ بچیاں گندہ علودہ پانی پینے پر مجبور ذرائع گندہ اور علودہ پانی پینے کی وجہ سے جہاں پر تھانا اقبال مارکیٹ پولیس پارٹی نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے پانچ رکنی بوتہ وصولی میں ملوث گروہ کو ایک ہاتون ملزمہ سمیت گفتار کر لیا جبکہ گروہ کے سرگنا پولیس مقابلے کے بعد خلاق اس وقت کراچی سے ہمارے انکر فرسر محمد آمر مجود ہیں تھانا اقبال مارکیٹ میں جہاں پر ایسے چو تھانا اقبال مارکیٹ اسلام ہان سے اس خوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے جیم حمد آمر اپ ڈیٹ کیجئے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس خوالے سے تھانا اقبال مارکیٹ پر جہاں پر تھانا اقبال مارکیٹ پولیس کی جہاں سے بڑی کاروائی دیکھنے میں نظر آئی ہے عموماً تاجروں سے شکایت محصول ہو رہی تھی بھتا خوری کے حوالے سے اور ملزمان نے تاجروں میں علاقہ مکینوں میں خوف و عراز پھلا رکھا تھا جس پر ایسے چو تھانا اقبال مارکیٹ علامت بنے ہوئے تھے شہریوں کو پھرٹ بھی تھے کس طریقے سے پھر ان ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئے یہ دو مہینے سے یہ جو ملزمان تھے یہ علاقے میں جو تاجر حضرات ہیں باقی تمویل جو افراد ہیں ان کو یہ بھتے کی پرچیاں دے رہتے ہیں اور بھتا بھی وہ سنگی ہے جس کی وجہ سے پورے علاقے میں انتہائی خوف و حراس کا شکار تھے لوگ اس میں ہم نے ٹیکنیکل جو ہمارے ٹیمز ہیں وہاں انہوں نے اس میں بڑا سپورٹ کیا اس میں سی پی ایل سی کا ہمارے ساتھ بڑا تعاون رہا اور ہماری جو ٹیکنیکل اور انٹیلیجنس بیسٹ ہم نے اس کو ٹارگٹ کروائی ہیں کی اور اس میں بلاخر ہم نے اس گینگ کو برسٹ کیا اور اس تک رسائیہ حاصل کی اس میں بہلے انیشل سٹیج میں ہم نے کچھ گرفتاریاں کی پھر ان کا جو سرغنہ تھا اس کی بعد میں اس کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے جب ہمیں جو گرفتار ملزمان تھے بطا خوری میں شامل تھے ان سے ہمیں کافی مفید معلومات حاصل ہوئیں ان معلومات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور ہمارا جو انٹیلیجنس بیسٹ پر کاروائی کرتے ہوئے جو ان کا سرغنہ تھا بطا خور کو پکڑنے کی ہم نے کوشش کی جس نے پولیس سے مقابلہ کی پولیس پر فائرنگ کی اس پارٹی پر جباوی فائرنگ میں وہ شدید زخموں اور جو زخموں کی تابنا لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا اس گروہ کا سرغنہ جو آپ نے بعد میں پولیس مقابلے کے بعد ہلاک کیا انتہائی شاتی دماغ کا بندہ تھا بڑی افیکٹ رہی اس ملزم کے گرفتاری کے لیے تھانا اقبال مارکیٹی پولیس کی مختلف مقامات پر چھاپے بھی اس ملزم کے لیے مارے گئے پھر آخر خال اس ملزم کو پولیس مقابلے کے بعد ہلاک کیا گیا جس پر علاقہ مکین بھی آج آپ کو اپیشیٹ کر رہے ہیں تو سر اس ملزم کے جب آپ نے بیٹا ریکاور کیا تو کتنے اور شہریوں کا مدر سامنے آئے اس کا ہم نے کھرنل ریکارڈ چیک کیا تو یہ اس سے قبل بھی دو مرتبہ یہ جیل جا چکا ہے مختلف قتل اور اقدام قتل کے مقدمات میں اور ابھی بھی یہ حال ہی میں چھ مہینے پہلے جیل سے آیا تھا اور پھر یہ بھتہ خوری میں اس نے اپنا ایک گینگ بنایا اس میں ایک خاتون شامل تھی اور اس کا شوہر تھا جو بھتے کی کولے وہ کرتا تھا اور بھتے کی جو مصولی ادید اس کی کلیکشن یہ جو سرغنہ تھا سلیم اصل نام اس کا شاہنواز ہے سلیم مکینک اور گڈو دو اس کی عرفیتیں تھی یہ پھر اس کی جو کاشف جو ملزم ہے جو کولے کرتا تھا بھتے کی اس کی بیوی تھی راہیلا اور فیشا یہ دونوں جا کے پھر اس کی ریکاوری کرتے تھے جو بھتے کی رقم ہوتی تھی دفتار ملزمہ نے کیا اکشافات کیے ان کا بھتہ خوری کا طریقہ واردہ کیا تھا ان میں یہ پورا گینگ تھا اس میں یہ تھا کہ کچھ اس میں جو ان کے ساتھی تھے وہ پیچز دیتے تھے مختلف لوگوں کے دکانداروں کے اور کچھ اس میں سے یہ تھے کہ جو ملزم تک کاشف وہ کولے کرتا تھا بھتے کے لیے وہ ڈھراتا تھا دمکاتا تھا اور یہ اس میں جو سیمز یوز کرتے تھے وہ بھی کسی کی ایک سیم انہوں نے یوز کی اس میں جو سناچ کیا وہ موبائل تھا اس کی سیم یوز کی اور ایک سیم انہوں نے وہ یوز کی جس میں کچھ شخص کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی سیم انہوں نے یوز کی موبائل کیپ ایڈ موبائل استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ یہ بزید دوسری جو سٹریٹ کریم کی وارداتوں میں بھی ملوث تھے ملزمان نے اس کا انکشاف کیا ہے اور جہرہ بعد میں بھی دو مقدمات ایک پولیس مقابلہ اور ایک ڈھکیتی مضاہمت پر ایک شخص کو گولی مار کے زخمی کیا تھا اس میں بھی یہ ملوث ہیں اس کے علاوہ بزید بھی بہت سارے مقدمات میں ان کو شاملے تفتیش کر کے انٹرگیٹ کیا جا رہا ہے ایک ملزمان جیسا کبھی آپ نے بتایا رحیلہ کو آپ نے گرفتار کیا ذرائع کے مطابق تاجر برادری میں آپ کے اس اقدام سے خوشی کی لہر دھوڑ دیئے آپ کو اپیشیٹ کے لیے کالے بھی تھی جا رہی ہیں مگر سب وہیں پر تاجر برادری اور علاقہ مکین جاننا چاہتے کہ اس خاتون کا کیا کردار تھے اس خاتون کا مین کی ادار یہ تھا کہ یہ ان کو شیلٹر پروائیڈ کر دی تھی کیونکہ جب یہ موٹر سائیکل پہ یہ جاتے تھے بکتی حصول پتہ حصولی کرنے کے لیے یہ ایکسٹراشن کلیکشن کے لیے تو یہ ان کا ڈھال ہوتی تھی اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک خاص احترام ہے اسی وجہ سے یہ اس کو ساتھ رکھتے تھے تاکہ ان کو کوئی لائن فورسمنٹ ایجنسیز یا کوئی اور ادارہ ان پر ہاتھ نہ ڈالے تو ان کو یہ شیلٹر ملے تو اس وجہ سے خاتون کو انہوں نے اپنے گینگ میں شامل کیا تھا اور باقاعدہ اس کو اس میں سے بھتے کی رقب وہ دی دی اس میں سے اس کو حصہ دیا جاتا ہے جی بلکل ہمارے سے موجود تھے اس سے چھتھانہ اقبال مارکی جو گرستار مجمعن کے آوارے سے آن نیوز کے پریفارن سے گستگو کر رہے تھے کیمرہ ٹینک کے ساتھ محمد آمیر آن نیوز کرچ ہر نبات سے عبر شامل کرتے ہیں طلبہ یونین آئینی جمہوری حق ہے طلبہ یونین کو فوری بحال کیا جائے اور انتہابات کرائے جائیں ملک محمد عویس جنمیت طلبہ یونین کے مرکزی کنوینئر ملک محمد عویس نے کہا ہے کہ امروڈکیٹر نے طلبہ یونین پر پبندی لگا دی تھی لیکن نام نہات جمہوریت پسند پارٹیاں طلبہ یونین کے انتہابات کیوں نہیں کرواتی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا مستقبل ہے ہم پاکستان کو ہی سمارے گے جنہوں نے پاکستان کے لیے یود کو مایوس کیا ہوا ہے ملک میں اس وقت خاندانوں وڈیروں اور جگیداروں پر مشتمل پارٹیاں موجود ہیں ڈیموکریسی کی نرسری طلبہ یونین ہے طلبہ یونین آئینی جمہوری حق ہے ہمارا مطالبہ ہے طلبہ یونین کو فوری بحال کیا جائے اور انتہابات کرائیں امروڈکیٹر نے طلبہ یونین پر پبندی لگائی تھی لیکن اب تو برائے نام جمہوریت پسند پارٹی مسلط ہیں نام نہات جمہوریت پسند پارٹیاں طلبہ یونین کے انتہابات کیوں نہیں کرواتی پیارا بھائی اس دنیا فانی میں نہیں رہا ہے اللہ پاک جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یارب العالمین پنواکل میں سیٹی جیالا فیڈریشن کے تلقہ صدر شاہ جہان جتوئی نے میٹنگ پروگرام منقت کیا شاہ جہان جتوئی نے میٹنگ کو بتایا ہم جیالا فانڈیشن فورس کو آگے لے کر چل رہے ہیں پیپل پارٹی مسلوموں کی پارٹی ہے سین صوبائی صدر کے حکم پر جیالا فیڈریشن کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے اٹھارہ اکتوبر کو ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا کر جلسہ ہتا پر وانہ ہوں گے جیالا فیڈریشن فورس کے عہدے دران نے شرکت کی جس میں جنرل سیکٹری میڈم شہزادی مائی جنت میڈم آمنہ اقبال بانو میڈم رکسانہ عبدالگفور میرانی اجاز چنہ عبدال جبار مگل ارتگر میمران شامل تھے حبر شامل کرتے ہیں فروزہ سے ہمارے سیٹی ریپورٹر زہد محمود کموکا کی رپورٹ کے مطابق چپ نمبر پچاسی عباسیہ رانہ ساجد شہید روڈ کا افتتاہ ساجد شہید چوکتہ پچاسی عباسیہ یاد رہے گی کچھا کے اپریشن کے دوران گزشتہ دنوں رانہ ساجد شہید ہوئے تھے یہ سڑک انہی کے نام سے منظوب کر دی گئی ہے افتتاہ میں رانہ ساجد شہید کے والد رانہ حفیظ رانہ صدیق رانہ جمشید انجمن تحفظ عباسیہ کے روح روان رانہ نصار احمد حکیم حمد اسلام نئی صدر نیشنل پریس کلپ فروزہ اسغر بلوچ چودری لیاقت محمد زبیر ممبر امن کمیٹی سینئر صحافی کامران لچمن محکمہ شہرات کا عملہ معززین علاقہ میں دوستوں نے شرکت کی اور چودری محمود احمد ایم پی اے چودری مسعود احمد سابقہ ایم پی اے کا شکریہ ادا کیا رانہ نصار احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم چودری برادران سے ترقیاتی منصوبوں کو جلد جل پایا تکمین تک پنچانے کی امید رکھتے ہیں ملک علی گوری کی شادی خانے وال کی ایک جادکار تقریب خانے وال سے اون نیوز ملک علی گوری کی شادی کی تقریب میں مروح سماجی کاروباری شخصیت کی شرکت اس ایونٹ کو ایک جادکار لمحہ بنا دیا راو سرفراس، راو شاہنواز، فیصل شفیق نواب اور اسامہ شفیق نواب راو شاہد، راو عمر نے اس پرکن سرت موقع پر نہ صرف شرکت کی بلکہ دلہن اور دلہا کو نیک تمنائے پیش کرتے ہوئے قیمتی تحائیب بھی دیئے اس تقریب میں حصوصی طور پر تیار کیے گئے لزیز پکوانوں نے شرکا کا دل جیت لیا تقریب کو مزید رنگین بنانے کے لئے کھانوں کا بہترین انتظام کیا گیا تھا جس کی تحریف شرکا نے دل کھول کر کی ملکوار سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید، ڈسٹرک فور آتھارٹی کی فور سیفٹی ٹیموں نے متلف علاقوں میں سویر سینڈ بیکرز دکانوں پر چھاپے مارے ناکس مٹھائی زیادہ المیاد اشیاء برامت دکانداروں کو ایک لاکھ بیاسی ہزار پر جرمانے کر کے ناکس اشیاء کو تلف کر دیا گیا ڈسٹرک فور آتھارٹی منڈی بھاؤدین کی فور سیفٹی ٹیموں نے متلف علاقوں میں چھاپے مارے اور سترہ سویر سینڈ بیکرز دکانوں کا مہینہ کیا جبکہ پانچ دکانوں پر غیر میاری اور ناکس مٹھائی اور زیادہ المیاد اشیاء برامت ہوئی جبکہ صفائی کے بھی انتہائی ناکس انتظامات پائے گئے ان دکانوں پر کام کرنے والے منازمین کے میڈیکل سرٹیفیکیٹ اور ضروری ریکارڈ بھی مجود نہ جس پار پانچ دکانداروں کو ایک لاکھ بیاسی زار پر جرمانہ کیا گیا جبکہ بیس لیٹر آئیل سولہ لیٹر شیرہ اور تیرہ کلو گرام سے زائد ایکسپاری اشیاء کو تلف کر دیا گیا فور سیفٹی ٹیم نے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ سویر سینڈ بیکر پر اشیاء حرید دے وقت ایکسپاری طریق ضرور دکھا کریں بہاول نگر سے ابر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویجنل بیرو چیف سردار زفرالہ خان کی پورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنل بہاول نگر زلفقار احمد بون نے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ایڈوکیشن کے ہمرا گورنمیٹ ایم سی پرائمری سکول جناح کلونی بہاول نگر اور مسجد مکتبائی پرائمری سکول جالا والا روڈ بہاول نگر کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنل نے وہاں صفائی ستھرائی بچوں کے لیے دیگر دستیاب سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنل نے صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے اور پودے لگانے کی ہدایت کی انہوں نے سکول کے مطلب سیکشنز کا دورہ کر کے درس و تدریس کی عمل کا جائزہ لیا اس حدثہ اور طلبہ سے درس و تدریس کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کی ڈیپٹی کمیشنل نے طلبہ سے درس و تدریس کے حوالے سے سوالات بھی پوچھے اور طلبہ کی جانب سے جوابات پر اپنے مصبت اتمنان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنل ظرفکار احمد بون کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی اولین ترجی طالب علموں کے لیے تعلیم کی بہترین سہولیات فرام کرنا ہے جس کے لیے حکومت ہر ممکن وسائل فرام کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں بچوں کو بہترین تعلیمی سہولیات ساف سترہ مخور پلے گراؤنز شجرکاری کے حوالے سے پودے سمیت دیگر سہولیات بھی مہیا کی جا رہی ہیں حوال شامل کرتے ہیں واکینڈ کی جہاں سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ تحصیل رپورٹر آن نیوز آسم عوان کی رپورٹ کے مطابق ٹیکسلا واک کے مروح صحافی اور ٹیکسلا پریس کلپ کے ترجمان کے بیٹے اور ہیڈ کونسٹیبل حمید حسن کے بیٹے رشتہ اجدواز سے منسلک ہو گئے دعوت وریمہ کی تقریب شاہی کلہ شادی حال میں منقض ہوئی اس موقع پر ٹیکسلا پریس کلپ کے صدر سید رزوان حیدر شاہ وائس پریزیڈنٹ اکثر آوان آن نیوز کے رپورٹر آسم محمود کیمرہ میں نسیم حیدر ایس ایچو تھانا صدر و سید محسن الخسنین شاہ اوف نکیب اور سیاسی سماجی رہنمار راجہ تارک محمود پاکستان کے مشہور نات نویز نوید الخسن اپنے دوست نورو خان لک اور پاکستان پپل پارٹی اسلامباد کے رہنمار راجہ جابر کے علاوہ جہلم سے صوبیدار میجر محمد اسگر سیالکورسی رانہ بابر خمرہ فیملی اور حلفہ مجاز حضرت سخی سلطان باہو عبدالقادر سلطانی حمرہ اپنے والد راجہ زفر اقبال بماف فیملی جبکہ اسلامباد سے سردار زیابری امام سے سردار گلفلاز گاؤں گھاٹیا سے پراپرٹی کینگ سید سجاد حسین شاہ نے شرکت کی ان کے علاوہ علاقے کے بہت سے مززین اور دلہے کے دوستوں نے حصوصی طور پر شرکت کی اور محفل کی رونک میں اضافہ کیا مقامی تھانے سے اے ایس آئی رانہ رمضان زفر منگرال ادنان ساجد عشرت خان محمد صفتر آصف اور مقامی تھانے سے دیگر پولیس افسران اہلکرانوں نے شرکت کے ساتھ ساتھ مزبانی کے فرائز بھی نبائی در انصلاح علاقے کی اہم شخصیات کے اور ہر مقبائی فکر کے افراد نے برپور شرکت کی آہر میں حادم حسین اور ان کے بائی حمید حسین نتمہ مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ تمام شکا کا دلی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری خوشوں میں شامل ہو کر ہمیں عزت بخشی حویلی لکھا نامہ جندی کا خرل فاؤنڈیشن پاکستان کا شاندار جنرل کنونڈیشن منقط مرکزی صدر رائے غلام احمد جندی کا خرل کے پاس خرل فاؤنڈیشن کا جنرل کنونڈیشن ہوا جس میں چیئرمن خرل فاؤنڈیشن سمیت پورے ملک سے عدداران ممبران نے شرکت کی فری آئی کیمپ کو موززین علاقہ نے اور خرل فاؤنڈیشن کے تمام عدداران نے سراہا جنرل کنونڈیشن میں سلانہ پروجیکٹس کی ریپورٹ بھی پیش کی گئی اور آئندہ کے پروجیکٹس پر گفتگو کی گئی جن کے پاس فری آئی کیمپ لگائے گئے ان کی حوصلہ افضائی اعزازی شیل سے نوازا گیا بانی جنرل سیکٹری خرل فاؤنڈیشن نے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ خرل فاؤنڈیشن کسی سے ڈونیشن نہیں لیتی اپنے عہد دوران کے تعاون سے فلاہی کام کر رہی ہے اور میاں نواب علی خان کلیس سابقہ یوسی چیئرمن نے کہا کہ خرل فاؤنڈیشن ایک بہترین فلاہی ادارے کے روپ میں اوپر کر سامنے آئی ہے اور قومیت سے بالاتر ہو کر تمام انسانوں کے حدمت کر رہی ہے جنرل کنمنشن میں تمام برادریوں مزدس مہمانوں نے خرل فاؤنڈیشن کے منشور اور مشن کی تعریف کی ننکانہ صاحب سے رپورٹ ساجد ملک ننکانہ صاحب کے علاقہ بچے کے روڑ پر گزشتہ روز شہید ہونے والے کونسٹیبل رائے تارک کی نمازی جنازہ ان کے ابائی گاؤں چک نمبر سات میں ادا کر دی گئی ڈی پیو ننکانہ سمیت زلی پولیس افسران اور اہلیان علاقہ کی نمازی جنازہ میں شرکت تفصیلات کے مطابق پولیس کونسٹیبل تارک کو زمین کے اتنازہ پر چکچہزاد بائی نے ڈیوٹی پر آتے ہوئے قتل کر دیا تھا کونسٹیبل تارک پولیس لائن ننکانہ صاحب میں تائینات تھا کونسٹیبل تارک کے قطر کا مقدمہ تھانہ بڑا گھر میں درش کر لیا گیا ہے پولیس ٹی میں ملزمان کی گفتاری کریے مصروف کاروائی ہیں ڈی پیو سید ندیم عباس نے مقتول کونسٹیبل تارک کے باعث ملاقات کی اور ہر قسم کے تعاون کی جگین دہانی کروائی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ واقعہ میں ملوث ملزمان کو جل گفتار کر کے قراروائی سزا دلوائی جائے گی جے ہم بات کرتے ہیں علاقہ وار بٹن کی عظیم ہستی جو بے شمار خوبیوں سے وابستہ ہیں صحافی بھی ہیں سنگے تراش بھی ہیں کاتب بھی ہیں مسور بھی ہیں اور مختلف انٹرنیشنل احباروں پر کالم بھی لکھتے ہیں تصویر کی اکاسی اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی روح اس تصویر میں آئے اور باتیں کرنے لگ جائے اور فن مسوری میں یہ گولڈ میڈل بھی لے چکے ہیں مزید جانتے ہیں بیوروچیف لاہور رانا شہزاد کیسر سے جی شہزاد بتائیے گیا کیا تفصیل ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں وار بٹن شہر میں یہاں میں آپ کا بتاتا چلوں میرے ساتھ ایک عظیم ہستی موجود ہیں جو صحافی کالم نگار بھی ہیں اور آٹھ گیلری کے بھی باہر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں لبی مغل مزید ان سے جانتے ہیں یہ ان کو شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی تصویر ایسے ہوتی ہے جیسے ابھی بول پڑے گی اسلام علیکم جی جی والیکم جی لبیم صاحب کیسے آپ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ بتائیے گا یہ آپ کو کیسے شوق ہوا اور یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں مطلب اتنے کام اور اتنے کم ٹائم میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں نا تو اس کے علاوہ مطلب اتنا ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں ان کاموں کے لیے یہ جو تاریخ کی چیزیں بھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وار بٹن کی اور مختلف شہروں کی تو اس کے بارے میں بتائیے گا جی آپ کی بہت مہربانی دراصل بات یہ ہے کہ بزرگ مجھے ایک چیز بتایا کرتے تھے کہ ویلہ بندہ یا بیمارت یا بدماش تو میں نے یہ ایک ذہن میں یہ ایک الفاظ رکھے کہ کام کرنا ہے کام اور صرف کام تو یہ ہوا کہ میں مجھے فن مصوری کا بہت شوق تھا میں نے مختلف اسازہ کی زیر نگرانی یہ کام سیکھا اور الحمدللہ نائنٹی سیون میں میں نے گول میٹل لیا اور نائنٹی سیون کے بعد میں دو دار ساتھ میں صحافت کا مجھے شوق ہوا میں نے کہا برش سے تو مہارت اصل کر لیا لیکن کلم کا بھی بہن ہے جو ہے نا استعمال کروں تو پھر میں نے کالم نگاری شروع کر دی اور دو دار ساتھ سے لے کر اب تک میں مختلف اخبارات پر انٹرنیشنل اخبارات پر کالم میں نے لکھے جن میں زیادہ جو میرے ہوتے ہیں وہ تری ہی کالم ہوتے ہیں جو سے وار بٹن کی اسٹری ہے جیسن انکانہ صاحب اب گرو نانا کیا اس طرح کی میں نے پھر میں نے عوامی مسائل کے بارے لکھنا شروع کر دیا جس میں مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن میں اپنے مشن پر رواد دھما تھا اور الحمدللہ مجھے جو عزت آج جو مجھے عزت ملی ہے مشکلات کے بعد میں عوام کے دلوں پر ایسے چھا گیا اور ان کی محبتوں سے میں نے جو غریب لوگوں کی آواز عالی حکامتہ کو پہنچائی اور بہت سارے کام کی گئے محنت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو کبھی نہ کبھی کسی موڑ پر لے آتی ہے اور خاص طور پر استازہ کی اور والدین کی دعائیں جو وہ بہت ساتھ دیتی ہیں اچھا یہ بتائیے گا لبی بھائی صحافت آپ اس میں دشمنی ہیں جیسے مطلب میں بھی صاف ہوں مجھے بھی پتا ہے کئی بار میرے اوپر بھی عملے ہوئے ہیں کیا کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے جی میں ایک شیر آپ کو بتاؤں گا کہ بند کمروں کی صحافت میرا منظور نہیں جو بات کہوں گا سرے بزار کہوں گا تم رات کی تریشی میں مجھے قتل کرو گے مصوب کی اخبار کی سرخی میں بھی ملوں گا اگر آپ کا ارادہ جو اس طرح ہوگا تو آپ کو کسی مشکلات کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے پریشانی آتی ہیں لیکن یہ ایک زندگی کا حصہ ہے جتنی آپ پر پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو نمتوں سے نوازتا ہے تو یہ دستور ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ ایک مسجد بنانے شروع کر دیں تو آپ کو پبلک بہت ساری آپ پر الزمات لگائیں گے یہ چلتا ہے یہ زمانے کا آپ صرف یہ کریں کہ آنکھیں کھولی رکھیں اور کان بند کر لیں آپ نے کام کرنا ہے اپنے مشن پر جانا ہے اگر آپ پبلک کی جو عوام کی باتیں ہیں وہ سنیں گے تو پھر آپ کام نہیں کریں گے آپ صرف آنکھیں کھولی رکھیں اور کان بند کرنے ہیں تو پھر انشاءاللہ منزلیں آپ کے قدم چومیں گے یہ جو بالکل میرے ساتھ مجود تھے عظیم شخصیت وار بٹن کی جانی مانی شخصیت لبیب مغل جو کہ ان کا جو فن ہے وہ بہت ایک عظیم فن ہے اور ان کی آپ کوئی بھی بنی ہوئی تصویر دیکھیں گے تو ایسے لگے گا یہ ابھی بول پڑے گی تو حکومت آلہ سے درخواست ہے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو اوپر لے درجے تک لے کے جائیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے آٹ گیلری میں عام سی تصویریں ہوتی ہیں یہ وہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن ان کی ایک ہٹ کے آر چیز ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانہ شہزاد کیسر بیرو چیف لاہور جی اب روک کرتے ہیں گھوٹکی کا ہماری نمائندے علی رضا سمرو کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی کچھے کے ڈاکو بے قابو سابقہ ایم پی اے اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار شہریار خان شر پر ڈاکو کا خملہ ڈاکو کی فائرنگ سے شہریار خان شر کے ساتھی علی محمد خان شر زخمی ہو گئے رونتی کچھے میں ڈاکو عمر شر گینگ کے حملے میں شدید زخمی خونے والے علی محمد زخموں کتاب نالا تکوے جانبا کھو گئے ایم پی اے شہریار شر تاخال ڈاکو کے گیرے میں فائرنگ کا سیصلہ تاخال علاقے میں جاری ہے ڈاکو نے حملہ رونتی کچھے بی اے ون پر کیا ایس ایس پی گھوٹکی سے مطالبہ کرتے فوری نفری اور اے پی سی چین بیجیں دہی ہواتین کے مسائل ترجیح ہی بنیادوں پر خال کیے جائیں بنیادی سہولیات کی افراہمی گورنمنٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے مطار شاہین بیورو چیف میاں والی آن نیوز کیسر عباس شاہ کی اس ریبورٹ میں نور وومن ویل فیر ارگنیزیشن ماری انڈس کے زیر انتظام پریس کلپ داؤد کھیل میں دہی ہواتین کے عالمی دین کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں نور وومن ویل فیر ارگنیزیشن کی صدر محتیار شاہین نے کہا ہے کہ اکستان کے ستر اصلاب میں دہی ہواتین رہنماوں نے دنیا بار میں منائی جانے والے دہی ہواتین کی عالمی دین کے حوالے سے حکومت سے مطاربہ کیا ہے کہ دوسرے مالک کی طرح پاکستان میں بھی اس دین کو دہی ہواتین کے قومی دین کے طور پر منایا جائے انہوں نے کہا دارہ پودے کے ساتھ مل کر زلہ میاں والے میں دہی ہواتین کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں میڈیا کا کردار اس حوالے سے اہمیت کا خامل ہے دہی ہواتین کے صحت کے مسائل انہیں بہترین تعلیم کی سولیت کے ساتھ ساتھ ہواتین کے برٹ ریجسٹریشن کومیشنہ کی آسان فراہمی کے ساتھ ہر قسم کے تشدد کے خاتمے اور ذرا سے منسلک دہی ہواتین کو گورنمنٹ کی طرح سے سوسی طور پر سولیت فرام کی جائیں اس موقع پر سمینہ انایت آئیشہ نجم نگت تنویر نے بھی دہی ہواتین کے مسائل اجاگر کیے خبری شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی ہانس ہمارے اون نیوز کے نماندے سجاویت سہرانی کی ریپورٹ کے مطابق جونٹ ایکشن کمیٹی فار ہومیوپیتھی اینڈ ہومیوپیتھک ڈیرہ غازی خان کا اجلاس دیرہ صدارت ہومیوپیتھک ڈاکٹر رحمت اللہ کرول منقد ہوا اجلاس کا مقصد اور ایجنڈا خالیا گورنمنٹ کی طرح سے جسنبری ڈراف جس میں حکومت کا ان سی ایج کو ختم کرنے یا تحلیل کرنا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ صرف ہومیوپیتھک لکھوائیں ڈاکٹر نہیں ڈکھوا سکے اگر کسی ہومیوپیتھک نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھویا تو دو لاکھ چرمانہ اس اسلام میں یہ اتحاد عمر میں لیا گیا اجلاس میں ہومیوڈاکٹرز اور مطلیف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی اسوسییشن کے حدد دران ممبران نے برپور شرکت کی اور اس عمر کے عیادہ کیا کہ ہر صورت میں اپنی کونسل ان سی ایج کا دفاع کریں گے اور اس اسلام میں ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور یہ سازج سے برپور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی دفتری فائلوں کو ہم نہیں مانتے اور اس کے خلاف خار سطح پر آواز اٹھائیں گے ہم عدارت کا راستہ احتیار کریں گے اور آئینی پور امر احتجاز ہر سوشل میڈیا کے ذریعے ان اکتامات کرنے والوں کا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے اجلاس میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز رحمت اللہ خلول رب نواز چستی یوسف انساری تارک عبد المجید ملک شکیل محمد طاہر سپل وقاس اقبال اجاز قاسم منظور خسین راشد زافی طلال خافیز احمد حسن مختیار احمد سید مبین خاشمی ملک جماہ خان تارک مجید اللہ سہرانی یونس راج عبداللہ خوصہ عبدالرشید قریشی جوید رفیق بلال احمد زہد فرید سلمان سیال منصور احمد شاہ امیر بخش خوصہ کے علاوہ کسیر تداد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے شرکت کی اور تیہ کیا گیا کہ آنے والی میٹنگ میں آئندہ کا لاحے عمل پیش کر دیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں بہاورپور سے ہمارے بیورچیم موظم حان گوپانگ کی جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر بہاورپور نے کہا کہ زیلہ بھر میں منصیپل سروسیز کی بہتر انداز میں فراہمی کے لیے مطلقہ افسران فیلڈ میں متحرک ہو کر منیٹرینگ کریں گے انہوں نے حدایت کی کہ مطلقہ محکمہ جات کو مصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے اور اس سیصلہ میں کسی قسم کی سستی اور گفلت نہ بڑھ دی جائے اجلاس میں مطلقہ تحصیلوں کے سیسٹن کمیشنر سیسٹن نیٹورک ایڈمینسٹریٹر محمد عظیم زیشان ڈیپٹی ڈریکٹر لوکل گورمین خرشید احمد چیف آفیسر زیلہ کونسل نصر اللہ ملک چیف آفیسر منصیپل کارپوریشن میاں عزر جاوید ایکسین پبلک ہیلت انجینئر محمد فاروق صدیق اور زیلہ بھر کی منصیپل کمیٹیوں کے چیف آفیسران مجود تھے ریپٹک میشنر نے کہا کہ سترہ پنجاب پروگرام کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے مطلقہ آفیسران عملہ فال انداز میں کام کرے انہوں نے حدایت کی کہ سٹریٹ لائرز پنکشنل رکھی جائیں اور وال چیکنگ کا خاتمہ کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ سیوریج اور رینج کی صفائی اور زیلہ بھر میں مجود مین ہولز کے ڈکن نصف کیے جائیں نیز سیوریج اور رینج سسٹم کے کاموں کے لیے سیوریج سیفٹی کٹس کا استعمال بھی چیکنی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ زیلہ کونسل مینسیپل کارپریشن اور مینسیپل کمیٹی کے افسران سرکاری واجبات کی وصولی میں مزید بہتری لائیں نیز شہر بھر میں تجاویزات کا خاتمہ کرایا جائے اور اندرون بزار میں ریڈیو موٹر رکشوں کے داخلوں پر پبندی آئیت کی جائے قبل ازیم سسٹم نیٹورک ایڈمیسٹریٹر محمد عظیم زیشان نے زیلہ بر میں کی پرفارمنس انڈیکیٹر کے حوالے سے کیے گئے اقدامات بارے بریفنگ دی خبر شامل کرتے ہیں بہاورپور سے ہمارے ڈسٹرک رپورٹر خرم گپانکی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنل ایڈمیسٹریٹر زیلہ کونسل بہاورپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے زیلہ کونسل بہاورپور کا تورہ کیا اس موقع پر چیف آفیسر زیلہ کونسل نصرولہ ملک نے ڈیپٹی کمیشنل بہاورپور کو زیلہ کونسل کے مطلب شعبوں کی کارگردی بارے بریفت دی ڈیپٹی کمیشنل نے کہا کہ سترہ پنجاب پروگرام کے تحل صفائی سترائی کے کام آلہ میار کے ساتھ کرائی جائیں اور مصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ سینیٹیشن کے کاموں کے لیے سیفٹی علاعت استعمال کیا جائیں اور ان کی پرفارمس انڈیکیٹر پر عمل درامت کو جگینی بنایا جائے لیپٹی کمیشنل بہاورپور نے کہا کہ شہر بر سے تجاویزات کے حاتمے کے لیے پہتر انداز میں کام کیا جائے انہوں نے کہا کہ سٹریٹ لائٹس فنکشنل رکھی جائیں اور زیلا کونسل کی حدود میں مجود وارٹر فلٹریشن پرانٹ اور پارکس کی دیکھ بال پر بھی حصوصی توجہ دی جائے اس موقع پر زیلا کونسل خال کے افسران بھی مجود تھے قبل ازین ڈیپٹی کمیشنر بہاورپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے زیلا کونسل کے سبزازار میں عام کا پودہ لگایا انہوں نے ہدایت کی کہ پودوں کی دیکھ بال اور عویاری بقائد کی سے کی جائے خبر شامل کرتے ہیں بہاورپور سے ہماری نمائندہ سحیل چودری کی پورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر ایڈمینسٹریٹر زیلا کونسل بہاورپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے زیلا کونسل بہاورپور کا تورہ کیا اس موقع پر چیف آفیسر زیلا کونسل نصرولہ ملک نے ڈیپٹی کمیشنر بہاورپور کو زیلا کونسل کے مطلب شعبوں کی کارگردی بارے بریف دی ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ستھرہ پنجاب پروگرام کے تہل صفائی ستھرائی کے کام آلہ میار کے ساتھ کرائی جائیں اور مصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ سینیٹریشن کے کاموں کے لئے سیفٹی علاعت استعمال کیا جائیں اور ان کی پرفارمس انڈیکیٹر پر عمل درامت کوئی شکینی بنایا جائے لیپٹی کمیشنر بہاورپور نے کہا کہ شہر بر سے تجاویزات کے حاتمے کے لئے بہتر انداز میں کام کیا جائے انہوں نے کہا کہ سٹریٹ لائٹس فنکشنر رکھی جائیں اور زیلا کونسل کی حدود میں موجود وارٹر فلٹریشن پرانٹ اور پاکس کی دیکھ بال پر بھی حصوصی توجہ دی جائے اس موقع پر زیلا کونسل خال کے افسران بھی موجود تھے قبل ازین ڈیپٹی کمیشنر بہاورپور ڈاکٹر فرحان فاروق نے زیلا کونسل کے سبزہ زار میں عام کا پودہ لگایا انہوں نے حدایت کی کہ پودوں کی دیکھ بال اور عویاری بقائد کی سے کی جائے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت کے لئے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رکھئے اون نیوز